پی ڈی ایم کا جنوری کے آخری یا فروری کے آغاز میں لانگ مارچ کا اعلان مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں سیفے ساتھ لے کر جائیں گے دھاندی کا نظام نہیں چلے گا اب حکومت عوام کی ہوگی دھاندی کے ذریعے حکمرانوں کو مستلت کیا گیا آج کا جلسہ مستقبل کے لیے سنگے میل ہوگا انارکی کی طرف جانے سے پہلے حالات کو سبھال لینا چاہیے پی ڈی ایم تحریک ادارے مضبوط بنانے کے لیے ہے اب لانگ مارچ ہوگا اسلام آباد ہم آ رہے ہیں بلاول بھٹو کا اعلان کہا ڈائلوگ کا وقت گزر چکا فون کال کرنا بند کریں کٹ پتلی اور جالی حکمران گھر جانے والا ہے یہ ووٹ سے نہیں کسی اور کے اشارے سے اقتدار میں آئے ہیں لہوریوں نے جالی تبدیلی کو منار پاکستان میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا مریم نواز کہتی ہیں تین سال فیرون کے لہجے میں کہتا رہا ایناروں نہیں دوں گا ٹی ڈی ایم کی کامیابی کے بعد ایناروں مانگ رہا ہے مریم نواز نے وزیراعظم کو ایک بار پھر تابدار خان کہہ دیا کہا نواز شریف کو ہٹانے کے لیے میچ فکس کیا گیا مریم نواز نے وزیراعظم امران خان کے پرانے بیانات کی ویڈیوز چلوا دی کہا قوم کا بچہ بچہ امران خان کو جان چکا عوام کو کوویڈ نائنٹین سے زیادہ کوویڈ ایٹین سے خطرہ ہے سیاسی اور امرانی کرونا کو نہیں مانتے پی ڈی ایم جمہوری اور فالیمانی نظام پر سمجھوتا نہیں کرے گی میاں افتخار حسین کا خطاب اکتر مہنگل بولے آئین کی بالا دستی ہوتی تو اس کا حلف لینے والے اسے پامال نہ کرتے امیر حیدر ہوتی کا تنز کہا ایک طرف شہباز شریف اور دوسری طرف عثمان بلزار ہے یہ کہاں کا انصاف ہے پی ڈی ایم جلسے میں مختلف قراردادیں منظور کر لی گئیں دھاندلی زدہ حکومت ختم کر کے دوبارہ انتخابات کرائے جائیں اٹھارویں ترمیم اور صبائی خود مختاری کو کسی طور پر نہ چھیڑا جائیں قراردادوں کا مطلب پی ڈی ایم نے لاہور میں رنگ جمع دیا جلسہ گاہ کے اندر اور باہر عوام کا سمندر جیالوں اور متوالوں کا جوش و خروش دیدنی شہر شہر سے کافلوں کا لاہور کا رخ آزادی فلائی اوور پر کارکنوں کا جمع غفیر ہزاروں کارکن رش کے باعث جلسہ گاہ نہ پہنچ سکے اپوزیشن کا جلسہ کامیاب ہے سینئر صحافی نصر اللہ ملک کہتے ہیں سخت سردی کے باوجود بڑی تعداد میں لوگ جلسہ کا پہنچے سینئر تجزیہ کار آسمان شہرازی کہتے ہیں پی ڈی ایم نے بڑا جلسہ کیا اچھا جلسہ ہے بڑا جلسہ ہے یہ بہت اپورٹنٹ جلسہ ہے جو کہ آج کا جلسہ ہے فرنکہ اتنی سردی میں جلسوں کے نمبر بغیرہ کے اوپر گو کہ بہت بڑی تعداد بڑا میٹر کرتی ہے اور یہ بھی بہت بڑی تعداد جلسے سے پہلے بڑی بیٹک مولانا فضل الرحمن کی زیر صدارت پی ڈی ایم کا ازلاس مریم نواز بلاول اور دیگر قائدین کے شرکت بینظیر بھٹو کی برسی پر 27 دسمبر کو گھڑی خدا بکش میں جلسہ ہوگا مریم نواز سمیت پی ڈی ایم کی قیادت شرکت کرے گی گیارہ کھلاڑی ملکے ایک کھلاڑی کو مات دینے کے لیے دردہ ڈھوکریں کھاتے رہے راج کماری گلی گلی محلے محلے دعوت نام میں بانٹی رہی لیکن ان سب کے باوجود گیارہ کھلاڑیوں کو ایک کھلاڑی نے اپنی حکمت عملی سے مات کر دیا اور ان کو چارو شانے چت کیا کسی جگہ نہ کوئی کنٹینر نظر آیا آپ کو نہ کوئی کسی جگہ پر کافٹ دکھائی دی لیکن آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی فہم و فراست وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی اعلیٰ ذرفی نے پی ڈی ایم کی خواہشات کو ملیہ میٹ کر دیا ایک کھلاڑی نے گیارہ کھلاڑیوں کو چارو شانے چت کر دیا فردوس عاشق ایوان کا لاہور جلسے پر اتعمل کہا حکومت نے جلسے میں رکاوت نہیں ڈالی لاہوریوں نے اپوزیشن کا بیانیاں دفن کر دیا شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اپوزیشن کو غیر ملکی قوتوں کی جانب سے ملک میں افرا تفری پھیلانے کا ٹاسک ملا ہے اپوزیشن کا لاہور میں پابر شو وزیراعظم کا بنی گالا میں پڑاؤ چھٹی کا دین رہائشکاہ پر گزارا پالتو کتوں کو کھانا بھی کھلاتے رہے بلاول بھٹو کی شہباز شریف سے ملاقات کے لیے حکومت کو درخواست منظوری کی صورت میں کل کوٹلک پر جیل میں ملاقات ہوگی بلاول بھٹو شہباز شریف سے ان کی والدہ کے انتقال پر اظہار تازیت کریں گے سعودی کرس کی واپسی چین پھر مدد کو آ گیا پاکستان اور چین کا کرنسی سویف معاہدہ جلد بحال کرنے پر غور چین پاکستان کو ایک ارب پچاس کروڑ ڈالر فراہم کرے گا اس رقم سے پاکستان سعودیہ کو ایک ارب ڈالر آئندہ ہفتے واپس کرے گا معروف عالمدین مولانا تارک جمیل کا کرونا ٹیسٹ بھی مصبت آ گیا سوپر سٹار ماہرہ خان کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا اداکارہ نے خود کو گھر میں کرنٹینہ کر لیا سوشل میڈیا پر مداہوں سے دعا کی ابھی اچھی فلموں کے نام بتانے کی فرمائش کر دی ماضی کی معروف عداکارہ فردوس بیگم کی طبیعت ناساس برین ہیمرچ کے باعث لاہور کے نیچی ہسپتال میں زیر علاج سرد موسم اپنا رنگ دکھانے لگا یخ بستہ ہواوں سے سردی کی شدت میں اضافہ کلات میں پارا منفی آٹھ دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں رات کے اوقات میں دھن کا امکان کراچی میں بھی سردی کا پڑاؤ درجہ حرارت بارہ دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ پہاڑوں پر برف باری کے حسین مناظر ناران کاغان مری سوات نے برف کی صفیح چادر روڑ لی ابتاباد گلیات میں برف باری سے سڑکیں بند لوگ گھروں میں محصور گلگت بلتستان میں بندہ باندھی اور مزید برف باری کی بھی پیش کر موسیقی